السلام علیکم کیا حال چال ہے میرے یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہو بالکل ٹھیک تھاک ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک تھاک ہوں اور سب سے پہلے گوڈ مارننگ گوڈ مارننگ اس لیے کہ کیونکہ میں مارننگ سے اپنا ویلوگ سٹارٹ کر رہی ہوں اور آج جب میں آپ لوگ کے ساتھ اپنا ویلوگ چیئر کروں گی وہ میرا مارننگ سے لے کے لنچ تک ہوگا اور ادھر میں اپنے سب چی کا جو کوٹ ہے اس کو تھوڑا سا سیٹ میٹ کر رہی ہوں تو اس کو سیٹ کر کے رکھ رہی ہوں کہ جب انہوں نے پہننا ہوگا تو رین پہن لیں گے وہ اور یہ جو آج میں آپ لوگ کے ساتھ اپنا ویلوگ شیئر کر رہی ہوں یہ جو میں ویلوگ ہے یہ سنڈے والے دن کے لیکن اس کو اپلوڈ میں آج کر رہی ہوں تو اس دن ہی یہ میں نے جتنے بھی کلیپ تھے اس دن ہی ساتھ سارے اپنے کلیپ لیے تھے تو اس کو ایڈٹ کر کے میں نے رکھ لیا ہوا تھا جس وائس آور کرنی تھی تو پھر آج میں نے سوچا کہ چلو میں وائس آور کر لیتی ہوں اور اس ٹائم میں جب میں وائس آور کر رہی ہوں آج یہ چوزتے ہے اور یہ فضل کے بعد میں اس ٹائم وائس آور کر رہی ہوں اور ادھر میاں صاحب بریک فاسٹ کرنے کے بعد وہ ریسٹ کر رہے تھے تو آپ سب کو پتہ ادھر گھروں میں تو ہیٹر ہوتے ہیں لیکن ابھی یہ فیلہار اتنی ٹھنڈ تو نہیں ہے لیکن جب زیادہ ٹھنڈ ہوگی وہ پھر ہی استعمال ہوں گے تو پہلے جو میں آپ کو دکھا رہی تھی وہ والا ٹیبل ہیٹر میں لے کر آئی ہوئی تھی تو اس کو میں چیک کر رہی تھی کہ چیک کر لوں ٹھیک تو ہے کیونکہ آپ کو بتا ہے مارکی میں تو وہ پیکنگ نہیں ملتے آپ کو تو جب گھر لے کر آئی ہوں تو اس کو میں ٹھوٹ ٹھوس کے لگا رہی تھی تو یہ مسلک نہیں تھا رہا تو اب بھی یہ آن ہوگی ہے تو مجھے تسلی ہوگی ہے جی بلکل ٹھیک ہے تو سیم ٹائم آپ کو اس کی بھی ضرور پڑھ ہی چاہتی ہے گھر میں تو میں نے کہا چلے گھر میں چیز ہو تو کبھی نہ کبھی کام آ جاتی ہے تو اس لئے پھر میں نے اس کو لے لیا تھا تو اس کے بعد پھر میں نے مشین لگائی ہوئی تھی سیچنڈے والدن تو یہ بلکل ڈرائی ہو گئے تھے تو ساتھ ساتھ میں ان کو سمیٹ رہی تھی تو کچھ ہیسپن کے جاب والے کپڑے تھے اور کچھ گھر کے تھے اس لئے میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ میں دھنیا لگانے لگی ہوں تو اس لئے میں نے لگا لیا تھا تو اس کے بعد پھر میں نے اپنا کوئی ویلاغ اپلوڈ نہیں کیا تو لیکن اس لئے میں نے لگا لیا ہوا تھا تو ابھی میں آپ لوگ کو دکھاتی ہوں وہ بھی کہ جو میرا جو دھنیا ہے تو وہ گروہ کرنا سٹارٹ ہو گیا ہے تو مجھے دیکھ کر بڑی زیادہ خوشی ہو رہی تھی کہ یہ میں نے پہلی دفعہ لگایا ہے اور یہ گروہ کر رہا ہے تو ظاہر جب آپ کچھ ایسا کام کرتے ہیں جو اپنی زندگی میں پہلے نہیں کیا ہوتا جب آپ کرتے ہیں تو وہ اس میں تھوڑی سے آپ کو کامیابی ملتی ہے تو آپ کو بڑی زیادہ خوشی ہوتی ہے پھر یہ سیچرڈی نائٹ کو ہی میرے ہزبرن کے سب کچھ لے کر آئے ہوئے تھے تو وہی گھر کے حالو پیاس ہتم ہو گئے لادے ہیں تو یہ میرے وہی پیاس اور حالو وغیرہ کچھ چیزیں آئی ہوئی ہیں تو میں نے یہی سوچا ہوا تھا کہ چلو ان کو رکھ دیتی ہوں اب صبح ہی سمیٹوں گی تو جب صبح اٹھی ہوں تو چھوٹے چھوٹے کام کی ہیں تو ساتھ میں نے بریک فرسٹ کی ہے تو بریک فرسٹ میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر نہیں کیا کیونکہ اور ایڈی بلاغ اتنا نمباغ کیا تھا تو میں نے اس کو سکیپ کر دیا تو اس ٹائم پھر یہ جو پیاس تھے ان کو میں نکال کر رکھ رہی تھی اور میں بلاغ اس لئے اپلوڈن تھی کہہ رہی کہ بس میں دل نہیں تھا چاہ رہا کہ فیلہاب میں وائٹی پہ کام کروں تو اور ایسی کوئی ریزن نہیں تھی کہ جس کے لئے بلاغ نہیں تھا کیونکہ مجھے بہت اگلی دنے کہہ رہی تھی جو میرے فرینز تھی کہ آپ کام کیوں نہیں کہہ رہی تو میں بس کہہ رہی تھی میں دل نہیں کرتا تو بھی سب کہتے ہیں اتنی مشکل سے آپ کو پتہ چینل مونوٹائز ہوتا ہے تو آپ نے کہے اتنی پاپٹ بھیلے ہیں تو اپنے مقام کرنا چھوڑ رہی ہو تو اپنا ویلاغ ڈالو تو میں ڈیلی کہتے ہیں چھارٹ ڈالوں گی کل ڈالوں گی بس دل نہیں تھا میں جا رہا اور ایسی کوئی بات نہیں تھی تو اب انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ ریگولر رہوں تو چلیں انشاءاللہ ٹرائی کرتی ہوں اور آپ سب کو میرے طرف سے ایدو ملادو نبی بہت زیادہ مبارک ہو تو یہ بہت برکتوں والا مہینہ ہے تو پلیز آپ سب ضرور دعا کیجئے گا میرے لئے میں آپ سب کے لئے دعا کروں گی تو ایک دفعہ آپ سب کو پھر میرے طرف سے ایدو ملادو نبی بہت زیادہ مبارک ہو اور ادھر میں نے آلو پیاس کو نکال لیا تھا اور ابھی میں دیکھیں جو ایک آلو تھا وہ سائٹ جو ہو گیا تھا میں نے کہا شاید اس کی ان سب سے نرازگی ہو گئی ہے اس لئے وہ لیا تھا چلا گئی ہے اب واگ گیا ہے تو اس کو پکڑ کر لے کر رہی ہوں تو یہ ہے جو میں آپ کو دکھا رہی تھی پہلے بتایا بھی تھا اس دن تو دکھایا بھی تھا جسے میں نے لگایا ہے تو یہ دیکھیں سٹارٹ ہو گیا ہے تو یہ جب تھوڑا سا اور زیادہ گروہ کرسے گا پھر میں آپ کو دکھاؤں گی تو اس کو دیکھ کر مجھے بہت زیادہ خوشی ہو رہی تھی تو پھر میں نے ایک پارٹ میں لاکر لسن بھی لگا دیا تو وہ تو بھی گروہ نہیں کر رہا تو وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کیونکہ جو گرین لسن ہے تو وہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے تو ویسے تصدیل کر رہا تھا کہ کچھ نہ کچھ لگاؤں تو اس لئے پھر میں نے ان سب کو لگانا سٹارٹ کر دیا آہست آہستہ کیونکہ میرے ایک فرینڈ بھی ہیں ادھر تو آپ سب کو پتا ہوگا مسارت ویلاغ تو میں نے ان سے بھی پوچھا تھا کہ میں کون سے چیز لگاؤں تو آپ بتائیے گا مجھے کیونکہ کیونکہ ماشاءاللہ انہوں نے اپنے گھر میں بہت کچھ لگایا ہوئے ہیں تو ویجیٹیبل وغیرہ بھی اور فروٹ وغیرہ بھی لگائے ہوئے ہیں تو میں نے کہا چلے ان سے پوچھتی ہوں کیونکہ ویدر کا بھی حساب ہوتا ہے نا کون سے ویدر میں کون سے چیز لگانی چاہیے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ گرین چلی میں نے اسے پوچھا لگاؤں تو وہ کہتی ہیں ابھی اس کا ویدر نہیں آپ نہ لگاؤں تو پھر میں نے سوچا کیا لگاؤں تو پھر میں نے کہا چلے یہ بیفیل حال یہ دھنیا کو ہی لگاتی ہوں تو پھر سٹیپ بس ٹیپ ٹرائی کروں گی کچھ اور چیزوں کی اور جو چیزیں فریج میں رکھنے والی تھی وہ میں نے فریج میں رکھتی ہیں تو ادھر جو گرین چلی ہے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ بہت جلی حراب ہو جاتی ہے اگر میں نے فریج میں بھی بہت جلی حراب ہو جاتی ہے تو ادھر ساتھ ہیلپرین گو بھی بھی لے کر آئے ہوئے تھے تو جو گو بھی ہیں مجھے بہت زیادہ پسند ہے اگر میں کہوں کہ فل ویک مجھے گو بھی ملے تو میں بڑی خوشی خوشی سے کھا لوں گی ویسے مجھے ادھر کی ویجیٹیبل اور جو پاکسنگ کی ویجیٹیبل ہیں ان کا تقریباً دو ملکہ تیسٹ جو ہے مجھے تقریباً سیم ہی لگتا ہے مجھے ریفرنس نظر نہیں آتا تو مجھے سیم ہی لگ رہا ہوتا ہے کہ سیم ٹیسٹ آ رہا ہے کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں تھوڑا سا ہے اتنے اور پاکستان ویجیٹیبل میں تھوڑا سا ٹیسٹ میں فرق ہو جاتا ہے لیکن مجھے اتنا فیل نہیں ہوتا اور پھر جتنی بھی چیزیں آئی ہوئی تھی ان سب کو میں نے سبزیاں وگر ان سب کو سمیٹ لیا ہے اور پھر یہ ساد متن تھا تو اس کو بھی ابھی میں فریچ میں رکھ دوں گی اور یہ جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ کلر فل سوئیاں یہ وہ والی سوئیاں جو عورتیں زیادہ گھروں میں بناتی ہیں تو یہ میدے کے اندر یہ کلر وگرہ ڈال کر تو بنای جاتی ہیں لیکن ہماری سائر پہ تو لوگ اس کو کہتے ہیں یہ پوٹے والی سوئیاں تو یہ جو ہماری چکھیاں نانیاں دادیاں آپ کہہ لیں جو بڑی بڑی نہیں ہوتی تو وہ یہ پہلے بناتی تھی گھر میں جو پہلے ٹائم زمانہ تھا تب یہ بہت زیادہ عورتیں میدے کو گون کے آٹے کی طرح کلر وگرہ ڈال کر اس کو بناتی تھی تو بعد میں دوپ میں کپڑا بچھا کر تو اس کے اوپر پھلا دیتے تھے تو جب یہ بلکل ڈائی ہو جاتی تھی تو پھر بعد میں ان کو فرائی کر لیتے تھے اور پھر لوگ بنا کر کھاتے تھے بہت سائے لوگ یہ دیسگی میں بناتے ہیں اور شکر میں بناتے ہیں یہ سب کا اپنا اپنا ٹیسٹ ہے لیکن یہ پہلے ٹائم میں بہت زیادہ لوگ کھاتے تھے اور جن لوگوں کو پسند ہے وہ تو ابھی بھی کھاتے ہیں تو میرے ہیزپرڈ کو خود بہت زیادہ پسند ہے تو وہ کہتے کہ آپ مجھے بنا دو تو ان کے لیے میں نکاہ رہی تھی ویسے تو یہ میرے پاس نہ ٹو کیجی تھی تو ان سب کو میں نے ایک تفہہ بس پین کرم کر کے تو پین کرنے تو تھوڑا سا ان کو میں نے نہ بون کے رکھ لیا ہوا ہے تھوڑا سا گولڈن کر لیا ہوا ہے تو یہ ہے کہ جب آپ نے ان کو پکانا ہوتا ہے تو جسٹ آپ آئل میں ان کو ڈالو اگر شوگر استعمال کرنے تو شوگر کر لو اگر شکر کرنے تو آپ شکر کر لو تو بہت جلی بن جاتی ہے تو ویسے ان کو تھوڑا سا بوننے میں ٹائم لگ جاتا ہے ادھر پھر یہ لنچ کا ٹائم ہو گیا تھا تو ادھر پھر میں لسن پیاز ریڈی کر رہی تھی کھانا بتانے کے لیے تو میرے حضبان کہتے ہیں چلو آپ ایسا کرو آپ لنچ ریڈی کرو تو میں آتا ہوں تو وہ باہر نکلے ہوئے تھے تو جب گھر آئے ہیں واپس تو پھر ساتھ جلیبیاں لے کر آئے ہیں تو جلیبیاں مجھے بہت زیادہ پساند ہیں تو ان کو میں کہہتے ہیں آپ بھی کھا رہے ہیں تو کہہتے ہیں کہ نہیں ان کو میں دودھ جرم کھل کے نا تو دودھ میں ڈال کے کھاؤں گا تو بہت زیادہ مزاتے ہیں اس طرح کھانے گا میں ان کا چلنے جاتے ہیں آپ کی ملویہ ویسے کھا لیجئے گا تو ادھر پھر میں نے مٹن رکھ دیا ہوا تھا اس میں میں نے لسن پیاز سب کچھ ٹال کے تو اس کو میں نے پریشر رکھا دیا تھا تو ابھی پریشر میں یہ ہے کہ ویسے بھی بہت زیادہ یہ گل جاتا ہے لیکن جب جلدی ہو تو پھر میں لگا لیتی ہوں نا اٹھا ویسے میں نے گون کے رکھا ہوا تھا تو وہ مجھے کم لگ رہا تھا تو پھر میں سوچا چلو گون لیتی ہوں میں نے کہا چلو جو پڑا ہوا ہے پہلے ایسے کرتی ہوں ان کی روٹیاں بنا لیتی ہوں اگر کم پڑا تو پھر میں بعد میں گون کے رکھ لوں گی تو پھر یہ ساتھ ہی برتن اکٹھے ہو گئے تھے ان کو تو میں فیلحال واش نہیں کروں گی تو لنچ وغیرہ کرنے کے بعد ہی پھر میں ان کو واش کروں گی نہیں تو پھر رات کو رات کا کھانا کھا کے پھر ایک ساتھ ان کو واش کر لوں گی تو ادھر پھر میں نے اچھی طرح مٹن کو بون لیا تھا تو جب میں نے اس کو بون لیا ریڈی ہو گیا تھا تو اس کے اوپر میں نے تھوڑے سی ایک قصوری میتھی ڈال دی ہے کیونکہ دھنیا میرے پاس نہیں تھا تو پھر لاسٹ ری پھر میں نے تھوڑا سا گرم مسالہ ایڈ کر دیا تھا اور ادھر میرا کھانا بلکل ریڈی ہو گیا تھا ہنڈیا جو تھی اور اس ٹائم پھر میں بنانے لگ ہوں سا روٹی میں نے کہا چلیں ہم دوپائے کا ٹائم ان کو پھر جی جی روٹی بنا دوں تو تو ابھی آپ دیکھئے گا کہ میرے روٹی کے ساتھ کیا ہوا ہے کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کا جو دماغ ہوتا ہے وہ بلکل بھی کام نہیں کر رہا ہوتا تو میں جب ساتھ میں نے کیمرہ آن کیا ہوا تھا ساتھ چولا تھا ساتھ میں نے روٹی ڈالی ہوئی تھی تو میرا اتنا دماغ کام نہیں تھا کر رہا کہ میں اپنا چولہ ہی بند کر دوں یا اپنا کیمرہ آف کر دوں تو مجھے سمجھ ہی نہیں تھی آ رہی میں بس اسی طرح اپنے دہا میں کام کر دی جائے تھی روٹی جو تھی میری وہ ابھی دیکھئے گا کہ اس طرح اس نے جل جل کے مجھے دکھایا کہ میں جل گئی ہوں تو ایسے قصور میرا تھا کہ میرے مائم نے بلکل نہیں تھا آ رہا کہ میں جولہ بند ہی کر دوں تو یہ ساتھ بلکل مٹن شٹن ریڈی ہو گیا ہے لیلا بوٹی آپ کہہ سکتے ہیں مٹن تو میرا بہت زیادہ اچھا بن ہے اور روٹی ابھی دیکھئے گا جہاں سے میری جلی ہے پھر میں نے بھی اس کو وہاں سے ہی دبایا کہ چلو تم یہاں سے چلیے تو میں تمہیں یہاں سے ہی زیادہ پریس کروں گی تو امید کرتی ہوں آج کا ویلاغ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا تو اگر آپ لوگوں کو ویلاغ پسند آیا تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیں اور جو میں جانب پر نیو آ رہے ہیں پلیز جانب کو سبسکرائب کر دیں تو چلیں ہم لوگ کرتے ہیں ادھر اپنا لنچ تو انشاءاللہ میں آپ لوگ کے ساتھ پھر ملوں گے ایک نیو ویلاغ میں تو آئی ہوپ آج کا ویلاغ آپ لوگوں نے انجائے کیا ہوگا تو آپ سب جہاں رہیں خوش رہیں مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور اپنا بہت سارا حیار رکھئے گا تو کوشش کیجئے گا خوشیاں سمیٹے اور خوشیاں بانٹے تو چھوٹی سی زندگی ہے ہستے مسکراتے اپنے زندگی گزاریں اللہ تعالی آپ سب کو بہت زیادہ خوش رکھے اور پلیز مجھے دعاوں میں بہت زیادہ یاد رکھئے گا انشاءاللہ پھر ملوں گی ایک نیو ویلاغ میں اللہ حافظ